بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا ریجسٹر جو بڑا ہی اہم ریجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارے سکون کے تمام ریکارڈ بچوں کا اندراج ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں ایڈمیشن ویڈرال ریجسٹر ایڈمیشن ویڈرال ریجسٹر یعنی داخل خارج ریجسٹر ایڈ ٹی وی پاکستان میں ہمارا خوش حمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن نبا دیں تاکہ سکول کے مطلق تمام معلومات آپ کو فرام کی جا سکیں موطرم سکول سب سے پہلے جب ہم بناتے ہیں جب ہم نے آپ کو سروے دیا سروے کے بعد اب ہم نے سکول اوپن کر دیا تو سب سے پہلے ہمارا جو مین ریجسٹر ہے وہ ہے داخل خارج داخل خارج کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر کون سی چیزیں اور کتنے نام وغیرہ لکھی جاتے ہیں مختلف قسم کی میں داخل خارج آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں اب اس میں سب سے جو پہلے ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں تاریخ داخلہ اب ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس داخل خارج سے پہلے جا تو ہم ایک فرم استعمال کرتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں داخلہ فرم وہ مختلف سکول کا مختلف کالیج رسٹیز کا بنا ہوتا ہے اور کچھ سکول اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں اسے پر کر لیتے ہیں اور کچھ سکول کسٹمر کو سٹوڈنٹس کو والدین کو ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ جا کے گھر سے پر کر کے لے کی ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے ڈیٹا منگوائیں اور داخل خارج یا داخلہ فرم کا پر کرنے سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے وہ والد کا چھنختی کارڈ اور بچے کا بے فرم نادرہ سے بنا ہوا لازمی ہونا چاہیے اگر نہیں ہے ان کے پاس تو جونین کونسل کا سٹوڈنٹس کے لازمی لیں اور یہ آپ کا ریکارڈ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کیوں کہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی نیم کے اندر والدیت کے اندر ڈیٹا برت کے اندر مسٹیک کر دی تو آپ کا مسئلہ گھر پر ہو جائے گا اس لیے داخل خارج بچہ داخل کرنے سے پہلے اس کے جو ضروری کوائف ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کا بے فرم بچے کا والد کا چھنختی کارڈ بہت ضروری ہے اگر بے فرم نہیں ہے تو آپ نے بچے کا برت سرٹیپیکیٹ یونین کونسل کا لازمی لے رہے ہیں تاریخ داخلہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے بعد نمبر سلسلہ داخل خارج کی اوپر نمبر سلسلہ کہ اس نے 067 لکھا ہوا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے 0 آپ 9 تغلق ہیں گے اس کے بعد آپ نے 11 12 سے شروع کرنا ہے اب ایک اور پراملہ کہ جی آپ کا سکول پریمری ہے یا میڈل ہے حصہ پریمری کا آپ کا ریجسٹر علیدہ ہوگا اور ریجسٹر حصہ میڈل کا علیدہ ہوگا ریجسٹر ہائی کا علیدہ ہوگا یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو سب سے پہلے نوٹ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک نمبر سلسلہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد تلویلم کا نام آپ نے برس سرٹیفیکیٹ سے یا بے فارم سے بلکل سیم وہی نام لکھنا ہے سیم وہی تاریخ کے پیدائش لکھنی ہے سیم باپ کا نام لکھنا ہے یہ تو چیزیں بہت ہی مست ہیں جو پہلے پیج کے اوپر قوم یا ذات یہ ایک آپشنل چیزیں ہیں لکھی جاتی ہیں آپ جو بھی لکھنا چاہے وہ لکھ لیں آگے جی زرات اس کا پیشہ ہے یا غیر زرات یہ گورنمنٹ کے تمام ریجسٹرز کے اندر چیز کا لازمی ہے کہ اس کے اندر آپ نے زرات لکھنا ہے یا زرات اس کو لکھنا ہے جس کا پیشہ ملازمت نہیں ہے تمام پیشے وہ زرات کے اندر آتے ہیں اور غیر زرات میں وہ جو جوب کرتے ہیں جو نوکری کر رہی ہیں کسی میکمے کے بھی اندر اس کو ہم نے لکھنا ہے کہ یہ اس کا شعبہ کونس ہے سکونت آپ نے اس کا اڈریس لکھنا ہے کس جماعت میں آپ کے پاس داخل ہو رہا ہے یہ خصوصی بات کا خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ چار سال کا ہے تو وہ پی جی کلاس میں پلی کلاس پلی گروپ کے اندر داخل ہو رہا ہے اگر پانچ کا ہے تو وہ نرسری کے اندر داخل ہو رہا ہے چھے کا ہے تو وہ ون کے اندر داخل ہو رہا ہے یہ نہیں کہ آپ نے بچے کی کلاس کو آگے پیچھے کر لینا ہے سوچ سمجھ کے یہ داخل خارج پور کرنا ہے یہ بہت بڑا ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ آنے والی زندگی کی اندر آپ کی مریجمیٹ کا ثبوت ہوتا ہے جی فیز کا درجہ اگر آپ کے سکول کی فیز ہے آٹھ سو روپے ہزار روپے دو ہزار روپے اس کو آپ نے مدے نظر رکھنے ہے کہ وہ آپ کے فیز سکول کی فیز کیا پوری دینے والا ہے یا نہیں ہے چاہے وہ بیس روپے بھی کم دے رہا ہے تو وہ آپ کا نصف ہو جائے گا جس مکمل اس کی لکھنی ہے جو بلکل آپ کی فیز کو مکمل دے رہا ہے پورے شدور کے مطابق نیکسٹ بھی آپ کو بتا ہے اس میں کوئی اور غلطی گنجائش کے حوالے سے بہت سے لوگ لائن چھوڑ دیتے ہیں درمیان کے اندر یہ بھی اچھا نہیں ہے آج کا داخل خارے مختلف قسم کے آ رہے ہیں بڑے اچھی اور کھلے انداز ہیں یہ ایک رجیسہ داخل خارے جائے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا زبردار سے اوپن لکھا ہوا ہے اور اس کو بھی آپ چیک کریں اس قسم کا رجیسٹر لیں جس کے اندر آپ نام بلدیت بڑے انداز سے اچھا تاریخ انسوں میں اور لفظوں میں دونوں میں لکھی جاتی ہے جو آپ کے لئے لازمی ہے آپ اس کو لازم لکھیں اچھا تھی خارج کرتے وقت بچے کا جبی ریکارڈ اس کی اوپر آتا ہے کہ یہ بچہ کس تاریخ کو آپ کے پاس خارج ہوا تو میرے بھائی میرے بہنیں یہ خارجہ تاریخ بھی اس کے اندر آپ نے لازمی انٹر کرنی ہوتی ہے اور اس کی آگے قیسیت کی کس وجہ سے اس نے مدرسہ چھوڑا سکول چھوڑا وجوہات لازمی لکھنی پڑتی ہے تاکہ آپ پتہو کہ یہ بچہ پنجم پاس کر کے ہمارے سے چلا گیا ہے یہ بچہ ہنگامی طور پر فوت ہو گیا یہ بچہ ہنگامی طور پر ہمارے سے چھوڑ کے چلا گیا ریزن جو ہے وہ لازمی جو کل آپ سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ چھوڑیں گے بنائیں گے تو وہ اس کے اوپر اسکندراج لازمی ہے تو چلیے دی اب ہم آپ کو اس کے اوپر مزید دیٹیل سے یہ بنا بتاتے ہیں کہ یہ تو داخل خارے ریجسٹر ہے یہ آپ کا بہت بڑا ریجسٹر ہے بڑا ریکارڈ ہے اور اگر آپ اس کو کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر بیسٹ چیز ہے آپ کے لئے مثال کے طور پر آپ اس کی ایک ایکسل شیٹ بناتے ہیں اور ایکسل شیٹ کے اندر آپ اس کا داخلہ نمبر تاریخ داخلہ، والدیت، نوم، پیدات، سکونت یہ ساری چیزیں اگر آپ شروع سے انٹر کرتے ہیں تو میرے بھئی ایک بہت بڑا سافٹ ویئر بن جائے گا اور اس کی اوپر بڑے بڑے آپ کام کر سکتے ہیں ایکسل کی شیٹ اگر آپ کو بنانا نہیں آتی تو وہ بھی ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسی چینل کی اوپر مل جائے گا اور ہم آپ کو وہ سافٹ ویئر ایکسل کا بڑا آسان سافٹ ویئر تیار کر کے دیں گے جس سے آپ بچوں کی مارکنگ، بچوں کی شروع ایک کلک کے اوپر آپ کو مل سکتے ہیں یہ سافٹ ویئر بنوانے کے لئے آپ ہمارے ساتھ آپ تک کریں ہم آپ کو ایکسل شیٹ بنا کے دیں گے جس کے اندر آپ انپوٹ کریں اگر آپ نے پورا داخل خارج انپوٹ کروانا ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے ساتھ آپ تک کریں اور اس سے آپ کتنی کام لے سکتی ہیں یہ بھی تفصیل ہم آپ کو بنا دیں گے بتا دیں گے لہٰذا آپ کو اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور سکول کے ریکارڈ پر بہتر بنائیں جاتی ہوئے میں پھر ضرور کہوں گا آپ سے کہ ہمارا چنل سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کھریں جزاکم اللہ خیران جزاکم اللہ خیران